مالک سب دی نسلہ تی رحم فرما علی والے اندی رزقی زت بخت اچ اضافہ فرما علی والے اندی اولاد دی بخت مقدر مزید نیک فرما میری عزیزہ میری بزرگاں بھائیان دا پرخلوص اے تمام فاتح شام آقا زادی اپنے پاک دربارش قبول اور منذر فرما قبر جانت پہلے میرا مالک حرزدار نو زیارت کربلا نصیب فرما آمین حرزدار تے واجب میرا اللہ آخری سانس تک علی ان ولی اللہ تے قائم رہن تفیق عطا فرما جندہ جندہ دل ہے مولا پاک دا ظہور جلد ہووے سونی زبان نال سونی سلوات پڑے اس مجلس پاک دا ثواب لنگر نیاز دا ثواب ایک ایک لفظ ایک ایک آنسو دا عجری عظیم مرہوم و مغفور شہباز پاکستان مزرگوار جناب ملک ساجد حسین رکن صاحب مولا انہ دے نام ہے امالج تحریر فرما زینب باس دی مولا زینبی دراست پر اجازت ہے میں چند منٹ نوکری ارز کرنا جی ایک سلوات پڑو تو سارے پڑو حسین بولے تو گفتگو کو مزاج وحدت میں ڈالتا ہے نمازِ عشق دی پہلی رکت سونڈ کوئی ٹھیک نہیں ہے اے ہی پہ چل رہے ایک کو کم کر دے حسین بولے تو گفتگو کو مزاج وحدت میں ڈالتا ہے حسین بولے تو گفتگو کو مزاج وحدت میں ڈالتا ہے بہت چھوٹا طالب علمہ ہوندی حسیت نال میں موالیانِ ولیہ اپنا سبق سنانا چاہنا حسین بولے تو گفتگو کو مزاج وحدت میں ڈالتا ہے جو کن کی مسند پہ بیٹھتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے پالتا ہے جو مہربانی کن کی مسند پہ بیٹھتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے پالتا ہے حبیب رزا دی حسیت اوقات جرت مجال نہیں جو میں انہا ہستیاں دے اس میں مولا تے کما حق کو تلاوت کرا جنہا ہستیاں دے کسیدے دا نام قرآن زاکر دا نام اللہ آمیٹی پانی ہوا نال بڑنی اے مخلوق انہا ہستیاں دی کما حق کو حسنا نہیں کر سکتی جنہا ہستیاں دے ویڈے دے رسم و رواج دا نام شریعت انسان انہا ہستیاں دے کتنی کو تعریف کر سکتے جنہا ہستیاں دے گھر دے جاڑو دا نام یتاہرکم تطہیرہ ہر بندہ اپنے اپنے رنگ ڈھنگ چمالک دی سنا کر رہے بادشاہ سب دی قبول فرماؤں میں ہر ممبر تے تلاوت کر دا رہنا جیسی نیت ویسی مراد جیسا کاسا ویسی خیرات میرے عزیزو بزرگو نوجوان بھائیو جتنی نیت بلند ہوئے گی اتنی عطا بلند ہوئے گی جیسا کاسا ہوئے گا ویسی خیرات ہوئے گی جیسی نیت ہوئے گی ویسی مراد ہوئے گی نیت بلند ہائی تے مارا جل بہرین دے تاہر تے تیب موتیاں فرمایا سلمان سا دنانے نیت بلند ہائی تے کائنات دے وارسہ فرمایا کہ بلال سا دنانے مہانے آلے اور نیت چنگی ہائی تے بطول دے ساری اولاد فرمایا فضہ سا دیمان جیسی نیت جیسی مراد جیسا کاسا جتنا سونا کاسا ہوئے گا اتنی سونی خیرات ملے گی جتنا سچا سچا تاہر تیب کاسا ہوئے گا اس دے مطابق خیرات ملے گی تیرا رجب المرجب بلکہ ایک جملہ سارے میرے نال پڑو کہ جیسا کاسا ویسی خیرات تیرا رجب المرجب جوف کعبہ ظہور امیر المومنین کابے دے ہتھا تے کاسا وکھن تو باد علی باد شادی پاک اما خیرات چکابے نوں قبلہ بنا دیتا توجہ ہے جناب مہربانی بھجان خیرات کابے نوں قبلہ بنا دیتا دشبان المعظم مدینہ شہر حسین باد شادی حویلی ظہور شہزاد اہلی اکبر کائنات سوالی پانچ بند پیغام میرے نال لہجن میری حضری تمام کائنات چکھیرات تقسیم کرن تو باد سخی حسین باد شاہ نے اونو محمد دی پاک ماد حتھان تے کاساییو جاویکھیا میرے مالک نے اکبر عطا کر دی جیسا کاسا بیسی خیرات بھجان داس محرم الحرام دشت کربلا وزن کرنا جملے دا داس محرم الحرام دشت کربلا سخی حسین باد شاہ نے جنابِ حردِ حتھان تے کاسا ویکھیا نفیس لوگ سر چاؤ جنابِ حردِ حتھان تے کاسا ویکھن تو باد بطول دے لجپال پتر نے یزید دی فوج دے سالارنو علیہ السلام کیا بات ہے بھئی توٹے میار دی کیا بات ہے توٹے میار دی کیا بات ہے کیا بات ہے یزید دی فوج دے سالارنو علیہ السلام کر دیتا آپ جی ہیں جناب ترے شبان المعظم ظاہری ظہور میں ایک لفظ استعمال کیتا ہے ظاہری ظہور حبیب رزادہ و حسین نے جڑھت رہے شبان تو باد حسین بندے نہیں بول دے عقیدے بول دے حبیب رزادہ و حسین نے جڑھت اس محرم تو باد نہیں بسم اللہ بھئی قبر اپنی عقیدہ اپنا بادشاد پاک پر چمتے میرا حد تھے جدو تو اللہ عودو تو حسین جدو تک اللہ عودو تک حسین جیتے رہو جیو جدو تک اللہ عودو تک حسین ترے شبان المعظم ظاہری ظہور دس محرم الحرام ظاہری پردہ تھوڑا آسان کریے ترے شبان المعظم ظاہرن آئے دس محرم الحرام ظاہرن گئے اور جڑا پچھے رہ گیا دکھ لگے گا بھائی جی جدو آئے اس دن بھی ایک مجرم نو مافی جدو ظاہرن گئے اس دن بھی ایک مجرم نو مافی تھوڑا ہور آسان کران ترے شبان آئے ترے شبان پر عطا کیتے دس محرم الحرام ظاہرن گئے ترے ہور نو ماف کیتا نوانے آلیو فترس ہے ارشدہ وسدہ ہور ہے فرشدہ وسدہ فترس نو پر دے کے ہور نو ماف کر کے قیامت تک کونالی مخلوق نو حسین دس دیتا ارشدہ بھی حسین دیباد شایئے فرشدہ بھی حسین دیباد سارے قرآن پڑھو ہاتھ اچھا کر کے تُس سے زندہ باد علی والے زندہ باد تو میں قصیدہ سنا ہوں جناب سجدہ کیا حسین نے کچھ اس یقین کے ساتھ کچھ بندے میرے خیالے تو انہیں پہ بول دے بھر نچدہ ٹپدہ کے انہیں پہ میں انجی پڑھنا جے بیشاہ کٹ کے ٹر جو سجدہ کیا حسین نے کچھ اس یقین کے ساتھ کعبہ لپٹ کے رہ گیا زخمی جبین کے ساتھ مربانی میں ملک نہیں بھئی میں مسکین آدمی ماتمیاں دی جتیاں نہ ناکہ رہا تیری دنیا سے اے خدا حسین کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین سلام ہے سلام ہے توڑی جتیاں نو میرا سلام ہے ماتمیاں دی جتیاں نو میرا تیری دنیا سے اے خدا حسین کچھ نہیں چاہیے آج کل میں ناظم بہت علاوہ کر رہاں موضوع ہے میرا حسین کا سجدہ حسین کا چلو کہ جملہ دے جاماں بہت اچھے لگ دینے او ماتمی جڑے نماز پڑھ دیں ایرونی بہت اچھے لگ دینے او ماتمی جڑے نماز پڑھ دیں اگلے جملے تے دل لاکھے تے سارے بولے آجے علمدی قسم میں بہت برے لگ دینے او نمازی جڑے ماتم نہیں کر دیں شاباش شاباش آپ جیئے مہجان ہاتھ چاہ کر کے قرآن پڑھو سارے جورت نال حیدری حسین کا سجدہ حسین کا سجدہ میرا موضوع ہے اگر سارے عزت مابسہ میں اندی اجازت ہوئے تو میں سبق سنا ہوں جناب حسین کا سجدہ 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 حسین کا حسین کا سجدہ رموزش کے الہی 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 حسین کا سجدہ یزیدیت کی تباہی حسین کا سجدہ رموزش کے الہی حسین کا سجدہ رموزش کے الہی حسین کا سجدہ یزیدیت کی تباہی حسین کا سجدہ رموزش کے الہی حسین کا بولیے حسین کا نوک نیزہ تے توڑے تے میرے مولادا سر بلند بطول دے پاک پتر نے نوک نیزہ تے مصطفی اکھا کھولیا حسین بادشاہ نے اللہ بادشاہ نال ایک گل کی تھی ہے تکڑی کی تھی ہے سنہ کی نوک پہ میری نماز جاری 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 ہے ہاں ذرا یہ دیکھ الہی حسین کا سجدہ مہربانی میں جان مہربانی جیتے رہے آپ بہت مہربانی عباد رو شاد رو ذرا یہ دیکھ الہی حسین کا حسین کا حسین کا سجدہ لکھنو بنائی بیٹھے ہو بھئی عالمگیر جی میں ایک لکھنوی انداز پیش کرنا چاہوں دس مہرم الحرام امام حسین بادشاہ نے اپنے پتر شہزادہ علی اسگر بادشاہ نو ہتھانتے بلند کی تا ہے یہاں جی میں تو اڑا دے لے انہی تا جملہ پڑھا ہوں دس مہرم الحرام دشتِ کرباتِ خداوندِ کربلانِ وجودِ کربلانِ رہلِ امامتِ سجایا اپنے مشتفی لبانال اپنے پتر شہزادہ علی اسگردِ مرتضائی لبچنکے سخی حسین بادشاہ فرمایا حشر تلک یہ بتائے گا سوک جھولے میں میرا یہ ایک سپاہی حسین کا سجدہ جیتے رہو بیٹا جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو سلامت رہو بابا ہا انشاءاللہ بشرتِ زندگی چھے اور ساتھ شابان دی درمیانی رات بسم اللہ بسم اللہ مہربانی اے وی جشن میں پڑھاں گا اور چودہ پندرہ شابان دی درمیانی رات اے وی جشن میں پڑھاں گا دووے میرے گھر دے پروگرام نے میں میز بان دی حسیتے ازادارہ دی زیارت کرن واسطے آمانگا تو انہوں جشن دی مبارک دین واسطے آمانگا ہاں پڑھ دیا میرا یہ ایک سپاہی حسین کا حسین کا انہوں سے انہیں چھ رکھنا ولایت پڑھن جا رہے ہیں ولایت پڑھن لگا سکھی حسین بادشاہ نے سجدہ کیتا مولا علی بادشاہ نے سجدہ ویکھیا پتر نے سجدہ کیتا پیو نے سجدہ امام حسین بادشاہ نے سجدہ ویکھے نجفت بادشاہ فرمایا خدا ہے آج بی شاہد میری بلایت کا ہاں خدا ہے آج بی شاہد میری بلایت کا ہاں خدا ہے آج بی شاہد میری بلایت کا وہ دے رہا ہے گواہی حسین کا زندہ باد زندہ باد زندہ باد حق بلند کر کے نوکری ہوئے ہے دری موسیقی موسیقی اللہ وعدہ اللہ وعدہ جلال جلال اللہ وعدہ اللہ وعدہ اللہ وعدہ اللہ وعدہ اللہ وعدہ اللہ 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 حسین جیت گئے ہیں بیان دیتے ہیں اینہ کلام تو ساں بچین سکولینچ پڑا ہے آپ پڑے ہیں علامہ محمد اقبال صاحب دا ایک شعر تو ہڑی نظری چونیں گزرے انہاں فرمایا نا پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو ازان تو سمجھو حسین زندہ ہے حسین کا سجدہ حبیب رضا دی اوقات حیثیت مجال نے جو میں اپنے مولا دا سجدہ لکھا سجدہ پڑھا آؤ سارے ازادار سارے ماتمی کربلا چلیے اکبر دے پاک بابا دی پاک دہلیست متھارا کے یہ کچھ پیاد ہے کلم کی نوک نے سجدہ کیا تو پھر یہ کہا کلم کی نوک نے سجدہ کیا تو پھر یہ کہا کلم کی نوک نے سجدہ کیا تو پھر یہ کہا ہاں لکھے گا آپ خدا ہی حسین کا سجدہ یہ تو اٹھ اجازت ہوئے دیکھ کسیدہ میں اپنی پسندہ بھی پڑھا ہاں جی پیارے پیارے لفظ بہت پیارا تخیل شاکری جی اجازت ہے تیری سنا میں شامل خود ذات کی بریان ہے تیری سنا میں شامل خود ذات کی بریان ہے تیری سنا میں شامل خود ذات کی بریان ہے تیری سنا میں شامل تیری سنا میں شامل خود ذات کی بریان ہے سجدہ اے کربلا میں تاہید کی بقا ہے ہیدری یا علی تھوڑے بندے آ دیں یا علی ناکھن دیں دو بجا ہونین یا کسے منہ کیتا ہوندہ ہے تو یا بندہ گونگا ہوندہ تریجی وجہ کوئی نہیں ہر زدار ہر ماتمی ہر مولا دا منن والا بھائی جان او سارے کربلا چلیے اپنے مولانا المخاطبوں کے ہر زدار پیادا مولا تیرا سر جھکانے والے تیرا سر اٹھا رہے ہیں آئے 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 ہے دری تیرا سر جھکانے والے تیرا سر اٹھا رہے ہیں تیرا سر جھکانے والے تیرا سر اٹھا رہے ہیں تجھ کو بلند کر کے سب کو دکھا رہے ہیں تجھ کو بلند کر کے تیرا سر اٹھا رہے ہیں تجھ کو بلند کر کے سب کوڑ گا رہے ہیں توحید جس میں زم ہے وہ راز کھل گیا ہے اے داری بھئی تسی یقین کرو انہی میری اوقات ہی نہیں انہی میں جو گئی نہیں جنہ تسا پیار کیتا ہے جنہ سونا تسا سنے ہیں اے شعر ہے جنہیں واسطے میں تو انظامت دیتی ہے میری زندگی تو مہنگا شعر جناب جان زین تو اترے امام حسین بادشاہ آئے جناب جان دا سر چاہ کے تزان اترکھے اے تھے اخترچن یوٹی صاحب لکھے ایسی اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جان کا سر ہے شبیر کا زانو ہے مسحوات کی دنیا جناب جان بس ہر چاہ کے زانو ترکھے ہیں پیشانی چومی داڑی چومی لفظ آیا نہ ہوئے بھئی نہایت توجہ رہے مولا مسکرہ پہ مولا مسکرہ پہ جناب جان دن بادشاہ اس موقع تے مسکرہ ہٹ توڑے چے رہتے وجہ مولا تو سہاں کیوں مسکرائے ہو جناب جان ڈی پیشانی ٹے بوسا دیکھے بطول ڈے پاک پتر فرمائے جان کی میں نہ مسکراما بنجل زمین سے بھی ایک نور کھل گیا ہے میرے مولا فرمایا بنجل زمین سے بھی ایک نور کھل گیا ہے ہے بنجل زمین سے بھی ایک نور کھل گیا ہے ہے بنجل زمین سے بھی ایک نور کھل گیا ہے ہے میرے جان کے لہو میں میرا خون مل گیا ہے میرے جان کے لہو میں میرا خون مل گیا ہے میرے جان کے لہو میں میرا خون مل گیا ہے ہے تیرے خون کی وجہ سے ہاں اس خاک میں شفا ہے ہے مل گیا ہے چیے پیژیانے سے بھی ہاتے چیے پیژیانے، من آی مل گیا ہے ہاتے چیے پیژیانے پیدoundی جو پیدادنی چیے پید Ready